کیسے ہو سب آپ سبی کا بہت بہت ہاردک سواگت ہے میرے اس چینل میں ڈیئر فرنڈز آج میں جو آپ کے لئے پلانٹ لے کر آئی ہوں بہت ہی پیارا خوبصورت سا پلانٹ ہے اور اس پلانٹ کا نام ہے سپائیڈر پلانٹ اور آج ہم اسی خوبصورت سا پلانٹ کے بارے میں چرچہ کریں گے اور ڈیئر فرنڈز آپ کو میرا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب شروع کریں تا جو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو نیو پلانٹ کے بارے میں جانکاری ملتی رہے تو ڈیئر فرنڈز چلیے چلتے ہیں سپائیڈر پلانٹ کی اور لیٹس کو ڈیئر فرنڈز یہ ہے سپائیڈر پلانٹ بیوٹی فل سپائیڈر پلانٹ اس کی جو پتیاں ہیں کتنی خوبصورت ہیں نیچے سے اگر دیکھو اس کا جو گرین کلر ہے سینٹر میں اور جو وائٹ کلر ہے اس کی جو آؤٹ لائنے سے ہے اور بہت ہی خوبصورت پیارا سا سپائیڈر کی طرح فیلا ہوا جو پلانٹ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور ڈیئر فرنڈز چلیے اس کی جو سن لیٹ ریکوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس خوبصورت سے پلانٹ کی جو سن لیٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے پارچل سن لائٹ اور سیمی شیڈڈ ایریا اسے ڈائریک دکھ میں نہ رکھیں اس سے بلیف کرنے کی پروبلمز جو ہے وہ آ جاتی ہے اگر بات کریں وارٹنگ کی تو ڈیئر فرنڈز یہ جو پلانٹ ہے اس کا جو روٹ ہے اس کے نیچے بلب ہوتا ہے اور اس میں وارٹر ہولڈنگ پیسٹی ہوتی ہے تو اسے اوور وارٹنگ نہ کریں اسے اس کا جو بلب ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اوائیڈ اوور وارٹنگ ڈیئر فرنڈز اس کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ ہی اسے وارٹنگ کریں تو یہ تو تھا سن لائٹ اور وارٹر ریکوائرمنٹ کے بارے میں ڈیئر فرنڈز اور اس خوبصورت سے پلانٹ کو آپ اس کی جو ہنگنگ باسکٹ بھی تیار کر سکتے ہیں ہنگنگ باسکٹ میں یہ پلانٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے اور اس میں جو یہ جو برانچز ہیں یہ جو چھوٹ دیکھ رہے ہوں سائیڈ میں ایسے لٹکتے ہوئے نیچے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے ہنگنگ باسکٹ میں تو یہ ایک ہنگنگ باسکٹ کے لئے بھی بہت بڑی اپشن ہے دیئر فرنڈز تو اسے آپ کسی بھی طرح کے چھوٹے سے چھوٹے پوٹ میں بھی لگاؤ گے تو اچھا گروہ کر جاتا ہے اور ایزیلی گروہ کر جاتا ہے چلیے بات کرتے ہیں اس کے پروپیگیشن کا تو ڈیر فرنڈز اس میں جو پروپیگیشن ہے آٹومیٹیکلی ہوتا رہتا ہے اس کی جو روٹ دیکھ رہے ہوں اس کے سائیڈ پہ نیو پپس جو ہے وہ رائز ہو جاتے ہیں انہیں سیپریٹ کر کے آپ نیو پلانٹس جو ہے تیار کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جیسے شوٹ آپ دیکھ رہے جو سائیڈ سے جو رائز ہوئی ہے اس کو بھی آپ جیسے یہ دو پلانٹ ہیں انہیں سیپریٹ کر کے بھی آپ نیو پلانٹس جو ہے وہ گروہ کر سکتے ہیں اور اس کو سیپریٹ کر کے آپ پانی میں بھی اس کی جو روٹس ہیں وہ گروہ کر سکتے ہوں اور ڈائریکٹ سوائل میں بھی لگا کے اس سے نیو پلانٹس جو ہے گروہ کر سکتے ہیں تو اس کا پروپیگیشن جو ہے بہت ہی آسان ہے ڈیئر فرینڈز ویری ویری ایزی پروپیگیشن تو اگر بات کریں اس کی جو فرٹیلائزیشن کی ہے تو ڈیئر فرینڈز آپ سے کوئی بھی آرگینک جاورمی کمپوسٹ ہوگا رہا دے سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو ایپسوم سالٹ ہے وہ ویریگیٹیڈ لیوز کے لیے بہت ہی بڑیہ بیسٹ جو ہے فرٹیلائزر ہے تو اس سے اس کی جو پتیاں ہیں تو اس کے لیے میں آپ اس کے اوپر نیامائل وغیرہ جو ہے انسیکٹ کر سکتے ہو تو اس کا بھی جو لنک ہے میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے تو ڈیئر فرینڈز آپ بھی اسے اپنے گھر میں ضرور لگائیں اور اس کی جو ہنگنگ باسکٹ ہیں تیار کریں ایسے ہنگ کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے چھوٹے چھوٹے پاٹ میں بھی بہت اچھا گروہ کرتا ہے اور یہ جو پلانٹ ہے بہت ہی ہڈی پلانٹ ہے سالوں سال چلنے والا پلانٹ ہے آپ نے گھر میں ضرور لگائیں اور اپنے کارڈن کی خوبصورتی دیئر فرینڈز پڑھائیں یہ بھی میں نے جو دیکھ رہے ہو آپ جو گروہ تھے وہ جو سائٹ کی جو اس کی برانچی سی اس کے سپریشن سے میں نے یہ پلانٹ گروہ کیا ہے بہت اچھا گروہ کر رہا ہے اور اس میں بھی یہ سپائیڈر کی طرح جو فیل چکا ہے تو ڈیئر فرینڈز یہ تو تھا آل آباؤٹ سپائیڈر پلانٹ اگر آپ کی کوئی قویری ہو اس کے رگارڈنگ تو مجھے ایک میٹ باکس میں ضرور لکھیں آپ کو جو میرا ویڈیو کیسے لگا پسند آیا ہو لائک اور شیئر ضرور کریں اوکے فرینڈز بائی بائی ہیپی گارڈنگ